تحفظ ختم نبی اوپر پارلیمنٹ میں جو سازش کی گئی اس پہ صرف ایک استفاہ آ گیا راجہ زفلحق کی ریپورٹ وعدے کے مطابق ایگریمنٹ ہے یہ میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہوگا کہ 20 نومبر کو 20 دسمبر کو پبلک کی جائے گی جناب سعاد رفیق صاحب ایگریمنٹ کرتے ہیں اور آشرف جلالی صاحب ایک سراخ سے دو دفعہ ڈسے جاتے ہیں اسی پہلے سعاد رفیق سے انہوں نے تین نومبر کو ایگریمنٹ کیا پھر اس کے بعد فض دسمبر کو کیا میرا اعتراض ہے بڑے اعترام کے ساتھ ڈوک صاحب آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اور یہ صرف ایک لاکھوں کے لوگوں کو آپ نکالتے تو ضرور ہیں اور وہ نکلتے بھی ہیں لیکن آپ ایک جلسہ کر کے جذباتی تقدیر کر کے چلے جاتے ہیں اس سے مقاصد آسل نہیں ہو رہے ہیں اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہو رہے ہیں کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک استفاہ ہم سے نہیں لے سکتے ہو ڈاکٹ صاحب مجھے ایک دیکھیں ڈاکٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کروڑوں درودوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور لاکھوں کروڑوں جانے قربان میرے سمیت میرے بچوں سمیت آپ کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہی کوئی زی شعور مسلمان پاکستان میں ہو اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو کہ وہ اس سازش کو نہ سمجھ سکے کہ کیا یہ واقعے میں ہی سازش ہوئی یا نہیں ہوئی اور یہ سازش نہ صرف ملک کے اندر ہے بلکہ باہر سے ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ سازش یورپ میں کہاں سے ہے امریکہ میں کہاں سے ہے کینیڈا میں کہاں سے ہے اور اس کے تانے بانے کس طرح سے ملے ہوئے ہیں دوسری بات معذرت کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ یہی تک تھا تو قطعی طور پر ایسا نہیں ہے یہ شروعات ہے یہ کوشش کی گئی ہے یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے اور میں سلام پیش کروں گا اپنے تمام علماء اکرام کو مشایخ کو عالم دین کو چاہے ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو کہ وہ اکٹھے ہوئے سامنے آئے اور انہوں نے دل جمی سے مقابلہ کیا میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے دوسری بات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سیر حاصل نتیجہ نہیں نکلا معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے علماء ہیں مشایخ ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے میں ڈاکٹر اشرف صاحب سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا مجھے فخر ہے ان پر مجھے قطعی طور پر کسی پر کوئی کمی نہیں ہے ان میں ان کے جذبے میں ان کی طاقت میں ان کے ہر طرح سے سامنے آنے میں لیکن میں کیا کروں میں جن کے بیچ میں بیٹھتا ہوں میں ان کے ذہنی اخترا کو بھی سمجھتا ہوں آج ایک بار پھر جس طرح آپ نے یہ پروگرام کر کے ثابت کیا کہ اس چیز کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ جو کوئی بھی آپ سے ایگریمنٹ کر رہا ہے کل کو کیا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو پھر میں یہاں کہوں گا کہ جنہوں نے وعدہ لیا ہے ڈاکٹر صاحب باقی چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وہی اس معاملے کو بھی منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس طرح سے پوری مسلم امہ کے ساتھ بالخصوص پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی اس طرح کھلوار کر لے گا کتائی طور پر نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن پھر وہ بات ہے یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس پر یہ کہا جائے کہ یہ غلطی تھی یہ ہم سے کوتائی ہو گئی یہ کمی ہو گئی کتائی طور پر ایسا نہیں ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے کہ کون ہے غلطی کرنے والا اور ابھی بہت اچھے طریقے سے لکٹ صاحب نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ جناب جو کوئی مجھ سے ان کی حمایت میں بات کرنا چاہے میں سمجھتا ہوں وہ تو خود رانہ سناؤلہ صاحب اپنی حمایت میں اپنے بیان کے اوپر کوئی بات کرنے سے کاسر ہیں اب صرف کیا ہے یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اور میں اس پر واضح کر دوں کہ اگر اس سٹیج پر وہ نہ ہوئے تو جیسے چودہ دن دھرنا رہا اس کے بعد انہوں نے مانا تو پھر مانے گے بھی مانے میں تیار نہیں ہی کہ سو چھتر بھی کھان گے کہ سو پیاز بھی کھان گے یہ دیکھنے کی بات ہے انہوں نے تو تحریک شروع کر دی اب تو وہ عوام میں جا رہے ہیں اور عدالت عزمہ کے خلاف وہ تو عوام کے فیصلوں اس طرح دیکھ رہے ہیں